دہشت گردی کے خدشات کے پیشے نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کاروائیاں مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران ساتھ دہشت گرد گرفتار ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملتان سے چار گجرانوالہ سے دو اور ڈی جی خان سے ایک خطرناک دہشت گرد گرفتار کیا گیا روہ ہفتے گرفتار کے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد چوبیس ہو گئی کراچی کے علاقے عزیز آباد میں ڈاکوں کی فائرنگ سے پولس ہیلکار زخمی اکرم رانہ دوستوں کے ساتھ ہوتیل پر چائے پی رہا تھا کہ ڈاکو آئے موبائل دینے سے ان کار پر فائرنگ کر دی گارڈن میں مبینہ پولس مقابلہ ایک ڈاکو زخمی عیسان اگری قبرستان کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی کراچی کے علاقے قائد آباد میں پاک بحریہ کی اہلکار کی اہلیہ اور دو سالہ بیٹے کے قتل میں ملوث ملزم عبدالحفیس کو مقتولہ کے موبائل فون کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ویہاری میں مبینہ پولس مقابلے میں زیر حراست ڈاکو حلاق پولس کے مطابق ملزم کو ریکاوری کے بعد واپس تھانے لے جایا جا رہا تھا کہ پولس پین پر تین نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ملزم عبدالحفیس ٹکور مارا گیا سانے ہیں نو مائے کے ایک اور شرپسند محمد علیاس کو گرفتار کر لیا گیا شرپسند علیاس کے بھائی محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ محمد علیاس پی ٹی آئی کا سرگرم رکن ہے ایک سال سے پی ٹی آئی کے فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل تھا اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آج ایران کا سرکاری دورہ کریں گے ایران کے عالی عہدداروں سے ملاقاتیں کریں گے تہران میں سعودی سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بھی باتشیت ہوگی موسیقی